موسیقی ایک ایسی حدیث پر دھو کہ جس میں فضائل سیدہ کے اس روح کو واضح کیا گیا حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے دنیا میں جتنی آدم سے لے کے قیامت تک کی عورتیں گزریں ان میں دس عورتوں کو دس خاص چیزیں عطا کی دس عورتوں کا تسکرہ ہے دس بی بیوں اور کہا کہ ہر ہر بی بی کو اس میں سے خاص صفت عطا کی گئی جس میں سب سے آخر میں سیدہ کائنات اور شہزادی کونین کا سکر اب حدیث بہت اولانی ہو جائے گی اس لیے کہ امام ہر صفت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت بھی لارے لیکن اس وقت میرا موضوع دسویں چیز ہے اور کل سے میرا موضوع شروع ہوگا چھٹی چیز حدیث اس لیے بھی پڑھناوں کہ یہ حدیث دو دن کی مجلس میں کام آئی کہا کہ جنابِ حوہ کو پروردگار نے توبہ کا توفہ آتا کیا جنابِ حوہ ترکِ اولا توبہ اس کے بعد پھر امام نے اس کے لیے قرآن کی آیت تلاغ جنابِ سارا کو پروردگارِ عالم نے جمال حسن جمال کا توفہ آتا کیا اجاب اس میں کچھ باتیں بڑی عجیب ہمارے ذہن جو چیز آئے گی کہ اس بی بی کی ہونی چاہیے وہ اس حدیث میں امام نے کسی اور بی بی کے حوالے سے کہی جنابِ زلیخہ کے لیے نہیں کہا کہ حسن جمال کہ جنابِ سارا کو پروردگار نے حسن جمال کا توفہ آتا کیا جنابِ ایو کہا کہ ان کی بیوی جن کا نام ہے رحمہ رحمہ کو پروردگار نے افت کا توفہ آتا کیا جبکہ جنابِ رحمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تحقیقات کی اس وقت گنجائش نہیں کہ انہیں ایک مجبوری کے عالم میں اپنے حجاب کو تھوڑا سا ہٹا کر اپنے بال اس نامحرم قصائی کو دکھانا پڑے تھے یا کاٹ کے بھیجوانا پڑے تھے اجاب یہ ایک فقی مسئلہ خالی سرسری سے سن لی کہ مراجعہ میں سے ایک کثیر تعداد ان کی جو یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نامحرم عورت کے بال جب اس کے جسم سے جھوڑے ہوں تو اس کو دیکھنا حرام لیکن اگر کٹے ہوئے کہیں گرے پڑے ہیں تب بھی اس کو دیکھنا حرام تو چاہے وہ والی روایت تو چاہے وہ والی روایت جنابِ رحمہ یعنی زوجہ یعیوب کے لیے امام فرماتے ہیں ان کو افت کا توفہ دیا گیا جبکہ ان کو اپنے باہر کھولنا پڑ رہے ہیں اب یہ پوری حدیث کسی اور موقع پر مزید تشریح کے ساتھ آئے گی میں جلدی جلدی گھڑی کی سوئیاں مجھے بتا رہی کہ آج کی مدوز ذرا کچھ ٹھہری بھی لگ رہی اس کو آگے بڑھنا چاہیے جنابِ ایوب اس کے بعد تذکرہ جب جنابِ زلیخہ کہا تھا بھلا عجیب لفظ روایت جنابِ زلیخہ کو پروردگار نے حکمت کا توفہ کا کیا اگر کہ ایک منزل پہ یہ آیا تھا انہ قیدہ کن ناظیب جنابِ زلیخہ بھی اس میں شامل تھی کہ تم عورتوں کا مکرو فریب شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا لیکن ایمان لانے کے بعد وہی لفظ حکمت کے اندر ڈھل گیا اور یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ بہت ساری چیزیں کفر و جاہلیت میں اگر برے لفظیں منصوب کی جاتی ہیں جب ایمان لے آتے ہیں آدمی تو خالی یہ نہیں آئے کہ کافر نجیس تھا ایمان لانے کے بعد پاک ہو گیا اس کی بری صفتیں تھی ایمان لانے کے بعد خود بخود وہ اچھی صفتوں میں بدل جاتی ہیں لیکن خود آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ الگ سے ایک مجلس چاہتا ہے آگے بڑی جنابِ بلقیس جنابِ بلقیس سوجہِ سلیمانِ نبی فروردگار نے ان کو عقل کا تحفہ تاکیات اور یہ لفظ یاد رکھئے گا تاکہ جب کل وہ بیعتنامہ شروع ہو تو آپ کو یہ ساری چیز دوبارہ نہ سننا پڑے جبکہ ویسے ہی مجالس میں وقت محدود اور امام فرماتے ہیں کہ فروردگار نے مادرِ موسیٰ کو مادرِ موسیٰ کا نام کیا ہے یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے تئیس مختلف نام تو نام کو چھوڑ دیجئے مادرِ موسیٰ کو سبر عطا کیا اور زوجہِ فیرون آسیہ کو استقامت کا تحفہ عطا کیا اور جنابِ مریم کو صفوت عطا کیا یعنی صفی اللہ انہیں عام عورتوں سے ان اللہ استفاق کی جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اللہ نے تمہیں عام عورتوں سے چنا اور ان سے برطر و بلند قرار دیا جنابِ مریم کی جنابِ خدیجہ کے لیے کہ پروردگار نے اپنے رضا اور خوشنودی خدیجہِ طاہرہ کو قرار دیا کہ میری رضا اور خوشنودی آہ ملتی تو جب دیکھیں مشہور حدیث یہ کہ بیٹی کے پاس پروردگار کی رضا اور خوشنودی امام جب رضا اور خوشنودی کا تحفہ جنابِ خدیجہ کے لیے مقرر کر رہے ہیں تو سیدہِ کونین کی اب کونسی فضیلت بچی حکمت عقل عفت صفوت یعنی چننا اور منتخب کرنا رضا یہ سب تو دیگر بی بیوں میں امام نے تقسیم کر دی یہاں پہ خاص وہ جملہ آیا جو ظہورِ امام کی تیاری کا مسئلہ اور کہا کہ ہماری دادی سیدہِ عالم کو پروردگار نے علم کا خصوصی توفہ عطا کیا ہے اب ایک بات ذہن میں رکھی کہ سیرتِ سیدہ پڑھتے ہوئے ہر پہلو پہ گفتگو ہوتی علمِ سیدہ کی جانب ذہن نہیں جاتا ہجاب کا مسئلہ آئے گا صبر کا مسئلہ آئے گا عفت کا مسئلہ آئے گا طہارت کا مسئلہ آئے گا عصمت کا مسئلہ آئے گا حکمت کا مسئلہ آئے گا عقل کا مسئلہ آئے گا لیکن کسی خاص وجہ سے اس حدیث میں عمامِ معصول نے فرمایا کہ ہماری دادی کو توفہِ علمتہ کیا گیا ہے اور اب آئیے وہ دوسری بات یہ تو عمام نے عمام نے فرما دیا لیکن وہی بات یہ میں کہہ رہا تھا یہ سونی امی باتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا علمِ سیدہ دنیا کے سامنے کیسے آئے یقینِنِ خُدبہِ زہرہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ فقطِ خُدبہ وہ کیسے آئے اب آئیے آپ ان معصوم ان کے پاس جائیں کہ جن کا علم ہی شورہ یا فاق ہے اگر کہ ہر ہر امامِ معصوم صاحبِ علم ہے لیکن علم کے حوالے سے جب دو معصوم بہت مشہور ہوئے ہیں وہ ہمارے پانچ میں اور چھتے امام ہیں وہ ان کا مدرسہ وہ ان کا شاگردوں کو علم دینا وہ ان کا اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دینا اب ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں پتہ نہیں کتنی ساری حدیثیں ایسی ہیں تو راوی جا کے کوئی مسئلہ پوچھتا کبھی پانچ میں کی بارگاہ میں کبھی چھتے کی بارگاہ میں اگرچہ یہی چیز اور معصومین کے ساتھ بھی پیش آئے لیکن سب سے زیادہ پانچ میں اور چھتے کی حالات میں یعنی کم سے کم اگر میں کہوں تو ریوائیتوں میں سبہ سو یا دیر سو مرتبہ تو یہ واقعہ آیا اور پتہ نہیں پیش کتنی مرتبہ آیا ہوگا وہ یہ کہ راوی نے جا کے کوئی سوال کیا راوی نے جا کے کوئی سوال کیا کیا امام کوئی سوال کا جواب نہیں آتا وہ امام نہیں ہے جس کوئی سوال کا جواب نہیں آتا لیکن امام ٹھہرے بظاہر ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ سوچ رہی پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور میری دادی کی کتاب مصفے فاطمہ لے کر آؤ غلام کہا اتنے ہی احترام کے ساتھ جس احترام کے ساتھ قرآن کو لائے جاتا جزدان میں لپنا ہوا مصفے فاطمہ کو لاتا اور امام اسی انداز سے جس انداز سے قرآن کو کھولا جاتا اس کتاب کو کھولتے ہیں سناتے ہیں رابی کو یہ میری دادی کی کتاب مصفے فاطمہ اس کے اوراق کے برق گردانی کرتے ہیں ایک جگہ پہنچ کے رکھتے ہیں کہا جو سوال تو نے پوچھا اس کا یہ جواب میری دادی کی کتاب میں لکھا ہے تو یہی ہمارا جواب ہے اسے لے کے جا ایک بار نہیں دو بار نہیں میں نے کہا سوا سو سے زیادہ تو واقعات کتاب کتب احادیث میں آئے ویسے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا اب اس کے اندر اس کے اندر جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک زمنی بات یہ جملہ آتا کہ جب کبھی امام یہ کتاب منگواتی تو لانے والا غلام امام بھی اتنے ہی احترام سے لاتا جس احترام کے ساتھ قرآن کو لائے جاتا اور امام بھی اسی انداز سے جیسے ہم کسی آیت کو چیک کرنے کے لئے قرآن کھولے تو امام بھی اسی انداز سے اس قرآن اس کتاب کو کھولتے ہیں اور جب کبھی یہ جواب دے دیتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ لکھا تو سوچی آپ کہ کم از کم شروع شروع تو یقیناً وہ راوی حیران ہوتا ہوگا مولا آخری ہے ایسی کونسی کتاب کہ میں مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ امام وقت ہیں آپ کے پاس علم مہ کان و علم مہ یکون ہے آپ کو علم لینے کے لئے کسی کی ضرورت اور محتاج نہیں ہے پھنی یہ کتاب کہ یہ میری دادی کی وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک کے حالات اور واقعات در جائیں اور ہر مسئلے کا اس کے اندر جواب موجود ہے یہ تو دنیا بھی اس میں علچی بھی کہ امام معصوم کے پاس کوئی علم غیب ہوتا بھی تھا وہ ہماری اور آپ کی طرح سے ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ امام فرماتے کہ قیامت تک کے حالات ہیں اس انداز سے امام فرماتے تھے کہ تو حمت لگانے کا موقع مل گیا دشمنان اہلِ بیت کو پھر وہی جملہ میں نے آخر کیوں شامِ غریبہ اور ثانیِ زارہ اور سیدہ سجاد کا واقعہ شروع میں پڑھا تھا یہ تو اس لیے بھی کہ اس سلسلہ مجالی سے اختتام کو تک پہنچے گا اسی امامِ معصوم پر اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بعض اوقات کسی اہم مسئلے کو سمجھانے کے لئے اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے کہ دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا کے تحمت لگا دے گا لگاتا ہے تحمت تو لگاتا رہے اسی وجہ سے دشمنوں کو یہ تحمت لگانے کا موقع ملے کہ جی شیعوں کا تو قرآن ہی الگ ہوتا وہ تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو اس پر یقین ہی نہیں لگتے ہیں اور وہ روایتیں جب یہ آتا ہے کہ قرآن الگ ہوتا ہم کے دو تحمتیں لگتی ہیں ایک یہ کہ یہ قرآن مانتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں چاریس باروں والا قرآن اس کا بھی محکوم یہ کہ بہرحال یہ تیس بارے تو مانتے ہیں دوسری تحمت جو اس سے بھی زیادہ سخت دشمنان اہل بیت لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن کو یہ بلکل مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے پاس ہماری دادی کی الگ سے ایک کتاب ہے اب یہ مصحف فاطمہ کیا ہے قرآن کیا ہے یہ موضوع آج کا نہیں اگر کہ یہ فاطمی آئی کا موضوع ہے لیکن آج کا نہیں لیکن دشمنوں کو یہ تحمت لگانے کا موقع اس لیے بھی ملا کہ کچھ اس انداز سے معصومی مصحف فاطمہ کو عوام کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پھر قرآن کی کیا حیثیت رہی قرآن کی کیا حیثیت رہی راوی نے سوال کیا امام نے قرآن مانگوا کے اس میں سے کچھ نہیں پڑھا راوی کا سوال ہے تو امام مصحف فاطمہ مانگوا کے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان شیعوں کے امام مصحف فاطمہ کو قرآن سے زیادہ افضل مانتے ہیں قرآن سے زیادہ اہم مانتے ہیں قرآن کو تو فقط تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہوں گے جیسے عیسائی ان کے پاس تورات بھی ہے انجیل بھی ہے لیکن تورات و خالی تبرک کے لیے اصلاً ان کی کتاب انجیل ہے جبکہ دونوں ساتھ ایک ساتھ چھاپی جاتی ہیں کہا کہ قرآن تو فقط نام کے لیے اصل یہ کتاب ہے یہ تومت لگی اس لیے کہ اس انداز سے امام نے مصحف فاطمہ کا احترام کیا اس انداز سے اس سے مسئلے پڑھ کے سنا ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں اگر امام مصحف فاطمہ نہ مانگوا تھی لیکن قرآن بھی نہ مانگوا تھی اور خاص کہتے ان سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر امامت میں یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا چلیں اگر یہ مصحف فاطمہ آج ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا بچہ بچہ اس کو یاد کر لیتا اور اگر کبھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑھتی تو ہم بھی کتاب نہ مانگوا تھی پڑھتے مصحف فاطمہ میں سے بغیر کتاب مانگوا ہے میں پڑھتے تو چلیں اگر امام کو مصحف فاطمہ ہی سے ایک مسئلہ بیان کرنا تھا تو کتاب مانگوا کر لوگوں کے سامنے کھول باقیدہ اس کی ورق گردانی کر کے جیسے کوئی چیز دھونڈی جا رہی ہے جواب دینے کی اور جواب دینے کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی اس کتاب کو پہچانو یہ تو وہ ہے جس میں قیامت تک کے علوم موجود ہیں یہ فقط اس لیے کہ امام اپنے کمی علم کی وجہ سے مصحف فاطمہ کو نہیں مانگوا رہے ہیں امام بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے میرے دادا کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ باب مدینہ العلم ہے تم نے میرے بابا پاچھوہ امام کے بارے میں تو سنا ہے کہ ان کا علم اتنا زیادہ تھا تم میرے بارے میں تو جانتے ہو لیکن سب سے بڑے صاحب علم کو بھولے جا رہے ہو ارے جتنا علم بھی ہمارے پاس ہے اس کا ایک سلسلہ ہماری دادی فاطمہ زہرہ کے علم سے ملا ہوا ہے آپ برود بھیجے محمد و عالم برود بھیجے محمد و عالم